بلڈن کے آغاز میں بعد کرکٹ کی عالمی جنگ کی جو بس چھڑنے والی ہے مشن ورلڈ کپ کے لیے شاہین بھارتی سرزمین پر اتر گئے ہیں حدراباد دکن کے راجیف گاندی ائرپورٹ پر پرستہ کرکٹ کے ستاروں کے دیدار کے لیے جمع ہوئے گرین شرٹس کے پہنچنے پر بھی بھارت نے اپنا متاسب چہرہ دکھا دیا بھارتی الگاروں نے پاکستانی فین چاچا بشیر سے سبز ہلالی پرچم چھین لیا بس اسی پہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا پاکستان زندہ باد کے نارے بھی لگانے نہیں دیے ایک طرف یہ سلوک تو دوسری جانب خود پولیس اہلکار سیلفیاں لیتے رہے پاکستانی کھلاڑیوں کی ویڈیوز بناتے رہے ایسا دکھائی دیا اور ایک اہلکار تو شاہین آفریدی سے خوشگپیوں میں مصروف رہے فین تو دیکھئے کس پائک کے بنے ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے اور اس موقع پہ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ کچھ اس کے ہنٹس بھی بتا رہے ہیں کرکٹ کی عالمی جنگ چھڑنے والی ہے مشن والڈ کپ کے لیے شاہین بھارتی سرزمین پر اتر گئے حیدر آباد دککن کا راجیو گاندھی ائرپورٹ یہاں پر فینز کرکٹ کے ستاروں کے دیدار کے لیے اکٹھا ہو گئے گرین شرٹس کے پہنچنے پر بھی بھارت نے اپنا متاسب چہرہ دکھائی دیا بھارتی اہلکاروں نے پاکستانی فین چاچا بشیر سے سبز ہلالی پرچم چھین لیا پاکستان زندہ باد کے نارے بھی نہیں لگانے دیے اور یہ ہوا وہاں پر بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پولس کے ایک اہلکار ہمیں دکھائی دے رہے اس ویڈیو میں جو کہ شاہین آفیدی کے ساتھ خوش گپیاں کرنا چاہ رہے تھے سیلفی بنانا چاہ رہے تھے ساتھ میں ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی شاہین بھارتی سرزمین پر اتر گئے قومی ٹیم میگا ایونٹ سے پہلے دو وام اپ میچز کھیلے گی پہلا میچ 29 ستمبر کو نیوزیلینڈ جبکہ دوسرا 3 اکتوبر کو آسٹیلیا کے خلاف ہوگا ورلڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہو رہا ہے پاکستانی ٹیم کو سخت سیکیارٹی میں ائرپورٹ سے ہوتل پہنچایا گیا